اچھے ٹیکس کے حوالے سے مختلف ریفارمز کی خبریں ہم سنتے ہی رہتے ہیں آج کل پاکستان میں ٹیکس ریفارمز کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر گورنمنٹ نے جو نون فائلرز ہیں ان کے اوپر کچھ پابندیاں لگائی ہیں جس میں سے میجر اگر ہم ریل سٹیٹ کے حوالے سے دیکھیں تو ان کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اب پروپرٹی پرچیز نہیں کر سکتے یعنی اگر وہ پروپرٹی پرچیز کرنا چاہیں تو ان کو فائلر ہونا ضروری ہے نون فائلر جہاں مختلف کٹیگریز سے آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں اس میں اب وہ پروپرٹی پرچیز سے بھی آہستہ آہستہ گورنمنٹ ایچاری ہے کہ اس کو آؤٹ کیا جائے اب اس کا امپیکٹ کیا آئے گا مارکٹ میں میرے نام ہے تارک عزیز اور میرا تعلق ہے آر بی ایس سے اچھا جہاں تک اس کے امپیکٹ کی بات ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی فوری طور پر تو مارکٹ اس کو اتنی جلدی ایکسپٹ نہیں کرے گی بہت سارے نون فائلرز آلریڈی مارکٹ سے آؤٹ ہیں اور جو تھوڑے بہت لوگ جو اس مارکٹ میں انویسٹ کر رہے تھے اب لگتا ایسا ہے کہ آہستہ آہستہ اب وہ بھی مارکٹ سے آؤٹ ہوتے چلے جائیں گے لیکن جب ایک دفعہ کلیننگ کا پروسس ہو جائے گا مکمل طور پر مارکٹ کلین ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم یہ امید کرتے ہیں کہ دوبارہ جو ریل انویسٹر ہے جو فائلر بھی ہے چاہے وہ لوکل ہو چاہے وہ انٹرنیشنل ہو وہ اس مارکٹ میں دوبارہ آئے گا اور دوبارہ سے اس مارکٹ میں ایک تیزی آئے گی تو ابھی فوری اگر آپ یہ بات کریں کہ فوری امپیکٹ کیا آئے گا اس چیز کا اگرچہ یہ ابھی نیوز میں ہے امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہوئی ابھی پروپٹی ٹرانسپرز ہو رہی ہیں آج کے دن میں بھی ہو رہی ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد اس میں تھوڑا سا ڈاؤن فال آ سکتا ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ مارکٹ ریوائیف کرے گی اس حوالے سے اگر آپ کوئی اور مزید معلومات لینا چاہتے ہیں یا آر بی ایسین پروڈکس کے اوپر کام کر رہا ہے جس میں کیپٹل سمارٹ سٹی ہے لاہور سمارٹ سٹی ہے ان پروڈکس کے حوالے سے اگر آپ کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں تو ہمارے گیون نمبر پہ ضرور رابطہ کیجئے تینکیو اسلام علیکم موسیقی